مغبوظہ قدس اور غرب اردن میں فلسطین استقامتی گروہوں نے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیلیوں کے قلاف تیز کاروائیاں کی ہے ان کاروائیوں میں سے مغبوظہ قدس میں دو دھماکوں فائرنگ اور گاڑیوں کا منادم کرنے کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے ان کاروائیوں میں کئی اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کے قبر ہے جبکہ مغبوظہ قدس میں ہونے والے دھماکوں میں دو اسرائیلی حلاق اور سیتالی زخمی ہوئے ہیں جن میں سے تین کی حالت نازک بتائی چاہتی ہے چاہتی ہے دوسری جانب اسرائیلی فوج کی طرف سے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین فلسطینیوں کی شہدت کے سلسلے میں نابلز میں احتجاج انہارتال کی گئی اس دوران نابلز میں مارکٹیں بازار کاروبار تعلیم دارے اور آفیسے سے وقراب بند رکھے گئے نابلز شہر میں مکمل شٹ ڈاؤن کا ماحول تھا ان تین شہدہ میں سے تیس سالہ محمد حرز اللہ بد کی شام کو شہید ہوا اسے قابض فوج نے مہ جولائے میں فائرنگ کر کے زخمی کیا تھا دوسرے شہید کا نام محمد ابو کشک ہے بائی سالہ ابو کشک اور اس کے ساتھ سولہ سالہ احمد شہدہ کو اسرائی قابض فوج نے نابلز کے مشرق حصے میں فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا بسیطا موسیقی